بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحسن بھائی میں بات کرنی شروع کر دی ہے آیتیں پڑھ رہا ہوں بکواس تو نہیں کر رہا نا مطلب ضروری ہے ہر بار میں بتاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ کا نام لے آئیت ہے تو اس وقت تو کم سے کم خاموش ہو جاتے ہیں کہاں چلی جاتی ہے تمہاری عقل اتنے بڑے ہو سمجھدار ہو مستقل بکواس کرنے میں لگے اٹھو وہاں سے اور مائے آکے بیٹھو کونے میں پیچھے ناہل کیا باتیں کر رہا ہے تم سے اتنی دیر سے ہاں تو پھر یہ کیا مطلب خود ہی بولتا رہتا ہے یہ بیٹھا وا اس کا مطلب ہے مطلب میں جھوٹ بول لاؤں آپ کو کوئی آواز نہیں آرہی ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو آواز نہیں آرہی ہو حریم آپ کو کوئی آواز نہیں آرہی آپ کو کوئی آواز نہیں آرہی برابر سے زویہ آپ کو کوئی آواز نہیں آرہی حیثن کی حیثن آپ کوئی بات نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے میں غلط بول رہا ہوں صحیح حیثن آپ وہیں بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مطلب آپ کو میں بے وقوف لگ رہا ہوں نا آپ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کے نزدیک میں بے وقوف ہوں ٹھیک ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور آپ سب سج بول رہے ہیں مستقل حیثن بات کر رہا ہے جب سے میں نے پہلی آیت پڑھنی شروع کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا اور آپ سے بھی بات نہیں کر رہا اور بات ہی نہیں کر رہا ہو ٹھیک ہے جی سہی ہے بہت شکریہ آپ کا بہت خوش ہوئی مجھے کہ آپ کافی سج بولتے ہیں بہرحال پہر بچوں کلاس کا آغاز جس طرح ہم کرتے ہیں اسی طرح کریں گے آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں تو کلاس میں تشریف مت لائے کریں گھر پر بیٹھ کے آپ ایک الگ سے کونفرنس رکھ لیں اور اس میں بیٹھ کے آپ باتیں کریں اسی کلاس کے وقت اور جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں میرے ساتھ کل کی کلاس میں ہم نے کونسا کوشٹن ڈسکس کیا جناب کوشٹن نمبر یہ والا کوشٹن تھا کوشٹن نمبر ٹوئنٹی تھری میں ہم کتنی انٹری بنا چکے ہیں تین انٹری بنا چکے ہیں کس کس چیز کی انٹری بنائی ہے نہیں بات کے نمبریں غلط ہوئی بھی ہے میرے ساتھ سے فرس سیکنڈ یہ تھرڈ ہے and this one is fourth اچھا بھائی کتنے لوگوں کو میری آواز خراب آرہی ہے بچوں اگر بہت سارے لوگوں کا آواز خراب آرہی ہے تو پھر میں یا تو انٹرنیٹ کنیکشن چینج کرتا ہوں یا مایک چینج کرتا ہوں کوئی ایک کام کر سکتا ہوں بتائیے آپ میں سے جن لوگوں کو میری آواز پروپر آرہی ہے وہ ہینڈ ریس کریں آپ میں سے جن بچوں کو میری آواز پروپر آرہی ہے وہ ہینڈ ریس کریں چلیں بہرحال اگر آواز صحیح نہیں آیا تو ضرور بتا دیجئے کہ دیکھیں میرے ہینڈ سے مجھے یہاں کوئی پرابلم نظر نہیں آرہی بہرحال آپ کی رائکہ میں بہت احترام کرتا ہوں آپ کے پاس یقیناً آواز خراب آرہی ہوگی تب ہی آپ کہہ رہے ہیں لیکن میرے پاس یہاں سے کوئی ایسی انڈکیشن نہیں تھی اس لئے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی اوکی جی ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے بہت شکریہ اور ہم پڑھائی کا آغاز کر رہے ہیں کل کی کلاس میں نہایت ایمپورٹن گفتگو یہاں تک ہوئی کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ریالائزیشن کا جب ہم نے نقصان باٹا تو پارٹنرز کے کیاپٹل نقصان باٹنے کی وجہ سے کیا ہوئے اقارڈنگ ٹو دیئر کیاپٹل شیئرنگ ریشو اقارڈنگ ٹو دیئر کیاپٹل شیئرنگ ریشو جو کہ 3 اس ٹو ٹو اس ٹو ون تھا اس کے مطابق نقصان کو باٹا گیا جی علی رضا تو آپ کو کیا اعتراض ہے وہ تینوں آپس میں بہت مطلب جو بھی ریشو انہوں نے لکھا ہوئے کوششن کے مطابق چلے میں اپنے جملے کو کریک کر لیتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پر کوششن میں کوئی ریشو بچوں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ایک منٹ ہوسلا رکھیں ذرا میں ڈیٹا کنیکشن پہ جا رہا ہوں کیونکہ صبح کی کلاس میں بتا نہیں ہے یہ باقی کلاسز میں نیٹ چلتا ہے یہاں مطلب کل پرسوں میں دو دن سے مستقل دیکھ رہا ہوں دو تین دن سے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہی کہ صبح میں میری کلاس میں نہیں چل رہا نیٹ کیونکہ باقی تو کوئی ٹیچر کمپلین نہیں کر رہا سارے ٹیچر آپ ڈیٹا سے پڑھا رہے ہیں آنکہ زور سے بولیں بہرحال میں تو پچھلے دو تین دن سے شاید آپ بھی نوٹس کر رہے ہوں کہ میں ڈیٹا سے مجھے پڑھانا پڑھ رہا ہے کلاس کو اور اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس پرابلم آ رہی ہے صبح میں یا پھر اور بھی لوگوں کو پرابلم ہے موسیقی 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 شکریہ اگر پھر آواز خراب ہو تو بتا دیجئے گا یہ روزانہ کا معمول بن رہا ہے میں ایک بار پوچھ لوں گا کہ یہاں پروپلم کیوں آ رہی ہے باقی کلاس میں تو شاید نہیں ہے اچھا بہرحال اوکے جی بچوں حالی بھائی تھینکیو آپ کا کیا آپ نے مجھے کریکٹ کیا کوششن میں جو ان کے کیپٹل لکھیں اگر اس کے مطابق ریشو بنایا جائے تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ریشو تو سب سے کم کامران کا پھر منور کا اور سب سے زیادہ حیدر کا بننا چاہیے بٹ ایک آرڈنگ ڈو دا کوششن ریشو اس نے مینشن کیا ہوئے 3 is to 2 is to 1 تو ہم نے کامران کو 3 is to 2 is to 1 ورنہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ایک آرڈنگ ڈو دیئر نیا پڑھ رہے ہیں آپ جب پیپر میں کوششت پڑھیں گے دیکھیں گے یا MCQ دیکھیں گے تو لازم ہے کہ وہ MCQ میں مینشن کرے گا کہ پارٹنر سولونٹ ہے یا انسولونٹ اب یہ سولونٹ انسولونٹ کیا ہے اللہ کے حکم سے within maximum 5 منٹس آپ میری بات سنیں گے اور سمجھ جائیں گے انشاءاللہ دیکھئے پہلے یہ ڈیسائٹ کر لیجئے کہ بک آپ کے سامنے ہے کوششن آپ کے سامنے ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ سکرین آپ کے سامنے آپ یہاں سے دیکھ لیجئے اگر آپ کو ایزی لی نظر آتا ہے کامران کتنے روپے کا مالک تھا آلیان آپ پڑھ کے بتائیں کامران کتنے روپے کا مالک ہے ایک لاکھ پچاس ہزار اور اس انٹری کے مطابق کامران کے حصے میں نقصان آ رہا ہے 1,99,500 اگر کامران 1,50,000 کا مالک ہے اور اس کے حصے میں نقصان آ رہا ہے 1,99,500 تو یقیناً انٹرپیٹیشن کچھ اس طرح سے ہوگی کچھ اس طرح سے اس کو ترجمہ کیا جائے گا کہ آج کامران کا کیپیٹل آج کامران کا کیپیٹل اس کے لارس کے مقابلے میں کم پڑ گیا یعنی کیپیٹل ڈیفیشنسی شو کر رہا ہے کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا خدا نہ خواستہ اردو میں پہلے بیان کیا پھر انگلیش میں بول دیا اس جملے کو آج کامران کا کیپیٹل نظر آ رہا ہے کم اور اس کے حصے میں نقصان آیا ہے زیادہ آپ میں سے کسی کو اس بات پر اتراسطو نہیں ہے کہ جب کامران مال کی ایک لاکھ پجاس ہزار کا تھا تو اس کے حصے میں نقصان زیادہ کیوں آ رہا ہے کیا یہ ضروری ہے کہ میں نے بزنس میں جتنے روپے لگائیں میں ہو مجھے نقصان اتنے ہی روپے ہو مجھے نقصان اس سے کم اس سے کم ہو سکتا ہے بولیے مجھے نقصان اس سے کم ہو سکتا ہے اس کے برابر جتنے روپے لگائیں اس کے برابر بھی نقصان اور جتنے روپے لگائیں اس سے زیادہ بھی نقصان کیسے ہو سکتا ہے جب میں نے لگائے ایک لاکھ پچاسے تو نقصان کیسے زیادہ ہو جائے گا مجھے کہ اگر میں نے بینک سے کوئی کرزہ لیاوا ہے اور خدا نہ خاصتہ نقصان اتنا زیادہ ہو جائے کہ میرے اپنے پیسے بھی ٹوپ جائیں اور جو بینک سے کرزہ لیاوا ہے اگر آپ پر فیوز ہوتے ہیں تو چلیے دو جملے کہتا ہوں غور سے سنیے گا اللہ کے حکم سے ایک اٹیم میں سمجھ آجیں گے توجہ رہے گی آپ کی تھوڑے دیر کے لیے ہم سول پروپریٹرشپ بزنس کے ایک زیادہ لے کے سمجھاتے ہیں مثال کے طور پر میں نے بزنس میں انویسٹ کیا ہوں فائیو لاکھ روپیز اور پانچ لاکھ روپے لگانے کے بعد میں کہتا ہوں بینک سے میں نے ٹو لاکھ روپیز لون لے لیا اب بزنس میں میرے سات لاکھ روپے ہیں دکان میں اگر آگ لگ جائے دکان میں اگر چوری ہو جائے اور صرف پچاس ہزار روپے کیش بینک میں بچے باقی پوری دکان خالی اور دکان کرائے کی تھی کچھ بھی نہیں بچا دکان میں پوری دکان میں آگ لگ گئی بس بینک میں پچاس ہزار بچے ہیں ساڑھے چھ لاکھ روپے کا نقصان ہوا میرے تو کتنے لگے میں سو رہے ہیں شاید آپ لوگ میرے کتنے روپے لگے میں بھائی آن لائن والے بھی بتا دیں میرے ساتھ لاکھ روپے لگے میں اللہ معاف کرے بھائی ابھی بتایا میرے کتنے لگے میں پانچ لاکھ بینک سے کرزہ کتنا لیا تھا دو لاکھ تو ٹوٹل بزنس میں موجود تھے اور میں کہہ رہا ہوں صرف پچاس ہزار روپے وہ بچے جو بینک میں رکھے ہوئے تھے باقی دکان میں آگ لگ گئی چوری ہو گئی کچھ بھی ہو سکتا ہے مال خراب ہو گیا سارا مال تجارت خراب ہو گیا ہم نے سب مال تجارت ہی رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں بینک کو کتنے روپے فوراں واپس کر دوں آواز نہیں آئی پچاس ہزار لیکن میں نے بینک سے تو کرزہ لیا ہے دو لاکھ تو پچاس ہزار بینک کو دوں گا جو بزنس میں بچیں باقی دیل لاکھ روپے اپنے گھر سے کسی سے کرزہ لے کے کسی نہ کسی طرح مجھے بینک کو کرنے ہیں اور اگر میں نے واپس نہ کیے نا تو کوٹ کیس ہو جائے گا بینک مجھے کیس کرے گا کوٹ میری پروپرٹی کو بیچے گا اور اگر پروپرٹی بیچ کے پیسے مل گئے تو وہ بینک کو دیے جائیں گے اور اگر اور اگر میرے پاس آلویڈی کچھ بھی نہیں ہے کوٹ یہ بات پروف کرتا ہے چیک کرتا ہے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ گاڑی ہے نہ گھر ہے نہ کوئی جائداد ہے تو ایسی صورت میں بینک ہمارے نام سے ایک نوٹس نکالے گا اور کہے گا یہ شخص انسولویڈ ہے اسے بینک رپٹ کہا جائے گا بینک رپٹ کا لفظ بہت کامن ہے آپ جانتے ہیں بینک رپٹ ایسا شخص ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو آدھا نہ کر سکے تو یہاں پر اب باتوں باتوں میں سولویڈ اور انسولویڈ کا ذکر آیا لیکن میں نے اس کو بہت ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ میں جو ڈائریکشن سمجھانا چاہ رہا تھا وہ میں نے بولی اب یہ تو پروو ہو گیا نا کہ بزنس میں ہماری اونرشپ ابھی میں نے کتنی ایزیوم کی تھی اور نقصان ٹوٹل کتنا ہوا چھے لاکھ پچاس ہزار تو پچاس ہزار تو کیش بچا ہوا تھا وہ ہم نے بینک کو دے دیا دیڑھ لاکھ روپے چلیں اپنے پیسے تو ٹوبے تو کیا ہم یہ بولیں ہمارے پیسے ٹوبے اور بینک کو بولیں بینک بھائی بس پچاس ہزار بچیں گے لیلی جی اللہ حافظ نہیں بینک کو ہم نے دیڑھ لاکھ روپے لے جا کے ادا کرنے ہیں اور اگر ادا نہیں کیے تو بینک کیس کرے گا اور پھر کوٹ ڈی سی این لے گا کہ وہ دیڑھ لاکھ روپے ہم دینے کے قابل ہیں یا نہیں اگر دینے کے قابل ہیں تو اسے پیسے دے دیں گے اور ایسی صورت میں ہمیں سولونٹ کہا جائے گا اور اگر ہم پیسے دینے کے قابل نہیں ہیں تو ہمیں انسولونٹ یا بینک رپٹ کا ٹائٹل دیا جائے گا اور انسولونٹ شخص کے ساتھ یا ایسا شخص جسے بینک رپٹ کہہ دیا جائے بقاعدہ نیوز پیپر میں یہ نیوز پبلش ہوتی ہے اور ایسے شخص کے ساتھ بزنس جو ہوتا ہے وہ اللیگل ہوتا ہے اور اگر آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ سر پھر بھی وہ شخص جا کے کسی کے ساتھ بزنس کر لے تو پرابلم یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ہمیشہ پس منظر میں سوچتے ہیں آپ ہمیشہ دماغ میں پاکستان کو رکھتے ہیں جب کوئی بھی بزنس شروع کیا جاتا ہے تو حکومت کو انفرم کیا جاتا ہے حکومتی اداروں کو بتایا جاتا ہے جب آپ حکومت کو بتائیں گے کہ میری مسٹر سی کے ساتھ پارٹنرشپ ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے مسٹر سی کا سین آئی سی کیا ہے جیسے وہ اپنے ریکارڈ میں ڈالیں گے وہ کہیں گے یہ شخص آلریڈی بینک رپٹ ہے لیکن خیال پاکستان میں آپ کو ایسی چیزیں نہیں نظر آتی ہیں پاکستان میں تو لوگ فروڈ کر کے چلے بھی جاتے ہیں بات میں پتا چلتا ہے کہ وہ فروڈ تھا ہم پاکستان کی برائیاں نہیں آپ سے بیان کر رہے ہیں لیکن صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت ساری باتیں پروف کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں حقیقت ویسی نہیں ہوتی ہے اچھا فائنلی یہ بات کلیر ہو گئی سب کو کہ کسی شخص کو اس کے کیپٹل سے زیادہ نقصان نقصان ہو سکتا ہے تو آج کامران جو کے مالک تھا کتنے کا یاد دلاؤں اس سے نقصان ہو رہا ہے 1-9-9-5-0-0 اب دو ہی باتیں ممکن ہیں کامران کہے گا میں اپنے گھر سے پیسے لاکر دینے کو تیار ہوں کتنے روپے لے کر آئے گا ایک آواز میں بولیں 49,500 لے کر آئے گا تو بزنس میں کیا آئے گا بولو اگر وہ کہے میں بزنس میں پیسے لاکر دینے کو تیار ہوں تو اس کا نام ہے سولونٹ پارٹنر اگر کامران کہے میں پیسے لاکر دینے کو تیار ہوں تو اس کا نام کیا ہے بیٹا سولونٹ پارٹنر اور ایسی صورت میں کیش ڈیابٹ ہوگا اور جو پیسے لے کر آیا کون لے کر آیا بھی پارٹنر کا کیپیٹل کیپیٹل ہمیشہ ہوتا ہی کہاں ہے کریڈٹ کتنے روپے تھا کامران کا کیپیٹل 1,50,000 اور ایک ریالائزیشن والی انٹری نے کامران کے کیپیٹل کو کیا کیا بولو یہ تھا کریڈٹ اور آپ کہہ رہے ہو ایک انٹری نے اسے ڈیابٹ کیا کتنا تو اب کامران کا کیپیٹل کس سائیڈ پر بچ رہا ہے اور کیش کریڈٹ کرتے تھے نہیں یاد آیا آپ پیچھے کسی بھی سوال کے انٹری جا کے دیکھ لیں آخری آپ نے ہر سوال کی آخری انٹری کیا بنائی ہے کیپیٹلز ڈیابٹ اور کیش کیوں کیپیٹلز ڈیابٹ کر رہے تھے آزم صاحب ایکسیلنٹ بہترین جواب دیا آزم نے کہ کیپیٹل کا نارمل بیلنس کریڈٹ میں ہوتا ہے اور ہم اسے زیرو بنانے کے اور ہم اسے زیرو بنانے کے جی بچوں ایک مند میں چیک کر رہا ہوں پریشان نہیں ہوں دو تین اسٹورنٹس نے کہا کہ سر آواز نے آری اس لیے میں نے مائک چینج کیا میرے مطابق اگر آواز نے آری تو اب آری ہے بتائیں فلا جلدی سے شاوش اب آری ہے نا آواز اوکے صحیح اچھا بتائیں کہاں تک کوئی بھی مجھے کس نے بتایا تھا آواز نہیں آری جناب مجھے بتایا تھا اشکان نے بھی بتایا امسل نے اچھا امسل آپ بتائیں میں نے آخری بات آپ کو آپ نے کہاں تک سنی بھی دی آخری بات جلدی سے ریپیٹس کیا امسل بیٹا اوکے اوکے کیاپیٹل زیرو کڑنے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب پتہ ہی آواز آ رہی ہے نا ٹھیک ہے کیپٹل زیرو کرنے والی بات کی نا میں نے میں نے کہا کہ آزم صاحب سے میں نے پوچھا کہ ہم کیپٹل کو جو کریڈٹ میں بچتا تھا ڈیبٹ کیوں کرتے تھے تو انہوں نے کہا سر کیونکہ بزنس ختم ہو رہا ہوتا ہے اور بزنس کو ختم کرتے ہوئے کیپٹل اگر کریڈٹ میں بچاؤ تو زیرو بنانے کے لیے کریڈٹ سے اسے کہاں لکھنا پڑتا ہے ڈیبٹ اگری آن لائن والوں سے پوچھ رہا ہوں جلدی بتائیں اچھا اب یہ بتائیں کہ آج کامران کا کیپٹل آلویڈی کہاں بچ رہا ہے جلدی جواب دیجئے شابش کامران کا کیپٹل کہاں بچ رہا ہے ڈیبٹ میں بچ رہا ہے تو پیارے بچوں جو میں نے جملہ کہا جو آپ نہیں سن سکے وہ سنیں غور سے چاہے چاہے کامران بزنس میں پیسے لانے کے قابل ہو یا نہ ہو ایدر ہیس سولونٹ اور انسولونٹ ان اینی کیس ہس کیپٹل وڈ آلویڈی بی کریڈیٹڈ ویڈ دا اماؤنٹ ویڈیس شوئنگ انڈیبٹ سائٹ اگر آپ اس کے کیپٹل کو کریڈٹ نہیں کریں گے اس کا کیپٹل اس کا کیپٹل زیرو نہیں ہوگا تو چاہے وہ بزنس میں پیسے لے کر آئے یا پیسے لے کر نہ آئے آپ اسے لازمی کونسی سائٹ پہ لکھیں گے یہ بات سب کو سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی تو جلدی بتا دیں مجھے یعنی کوئی سٹوڈنٹ یہ نہ سوچے نہ کہ جب وہ پیسے لے کر آئے گا تو اس کا کیپٹل کریڈٹ ہوگا نہیں چاہے وہ پیسے لے کر آئے یا وہ پیسے لے کر نہ آئے کون کامران سوال پہ ہیں آپ پکا تو کامران کو آج کتنے روپے لے کر آنے چاہیے 49,500 کامران کو بزنس میں لے کر آنے یہ اصول کی بات ہے یعنی ایک جرنل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آج کامران کو بزنس میں پیسے لانے چاہیے تو آپ کہیں گے ہاں اسے پیسے لانے چاہیے اب آپ سوال پڑھ کے بتائیں پارٹنرز کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے all partners are ایسا ہی کوئی جملہ ہے نا question میں دیکھ لیتے ہیں دیکھا ہے all partners are insolvent اس کا مطلب ہے کوئی بھی پارٹنر کا capital اگر کم پڑا تو وہ اپنے گھر سے پیسے لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا کوئی بھی پارٹنر اپنی capital deficiency کو meet نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے اگر یہ meet کرتا اگر یہ اپنے نقصان کو خود بیئر کرتا اور نہ کرے دونوں صورتوں میں بتائیے اس انٹری کو تو میں نے ریٹ کر دیا تھا نا یہ نہیں بنائی ہم نے فور نمبر پر بلکہ فورت پہ کیا بنے گی آج ہم فور پہ کہیں گے یہ کام کرتا ہوں نا یہیں پہ insert کر دیتا ہوں روز آج ہم پوائنٹ فور میں کہیں گے کہ جناب کامران capital کریڈٹ کریڈٹ خورتی نائن تھاؤزنڈ خوش کامران کریڈٹ کیا ہے کسی کو احتراز ہے تو جلدی بتا دے فورا اچھا اب کتنی situation ہے میں نے کہا دو اگر وہ ہو کون solvent تو بزنس میں کیا آئے گا تو simple entry بن جائے گی کیا cash debit اور کامران capital لیکن کیا آج وہ solvent partner ہے جب وہ solvent نہیں ہے تو cash debit نہیں ہوگا بلکہ اب اس کے حصے کا نقصان bear کریں گے remaining partner تو remaining کون کونے بولو منور اور ہیدر تو پیارے بچوں یہ میں نے منور اور ہیدر کے capital یہاں copy کر لیے اور اب یہاں میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے competition کی جائے گی ذرا بتائیے گا جی انسولونٹ کیسے ہوا نہیں سمجھ میں نہیں آئے مجھے بات دوار بولو اس کی لائیبلیٹی تو بیٹا اتنے روپے بزنس میں لانے کی تھی نا تو اس کا مطلب ہے وہ شخص کو تو title یہی دیا جائے گا نا کہ یہ انسولونٹ ہے جیسے کوئی کام آپ کے گھر میں کسی نے کرنا تھا وہ نہیں کر سکتا آپ بھی گا family member کر رہے ہیں تو اس شخص کو تو title یہی دیا جائے گا نا کہ اس نے وہ کام اور کام آپ کر رہے ہیں اس کے بجائے تو آج جو شخص کو اصولاً بزنس میں پیسے لا کے دینے چاہیے تھے بزنس بینکرپٹ نہیں ہو رہا پارٹنر کو title بینکرپٹ کا دیا جائے گا یہ دونوں فردر بزنس کرنا چاہے کریں گے اور اسی نام سے بھی ان فیوچر کرنا چاہے کریں گے بٹ وہ جو شخص ہے نا کامران اب وہ بزنس کسی کے ساتھ تب تک نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی بینکرپٹ کو میٹ نہ کرے یا وہ اپنے title کو ریموو نہ کروائے بعد میں ان فیوچر اگر کبھی وہ زندگی میں اپنی بینکرپٹ کو ختم کرنے کے قابل ہوتا ہے تو جی 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 ماہ شمانہ سے سوال ہے حریم کا وہ کہہ رہی ہیں کہ کامران کے نقصان کو یہ اپنا منور اور حیدر کیوں مانیں گے تو کس نے بولا تھا کہ کامران کو پارٹنر بناو بزنس میں جب پارٹنر بنے ہو تو بھوکتو تینوں نے پارٹنرشپ کی ہے ریشو ڈیسائٹ کیا ہو ہے اور وہ والا پارٹنر بینکرپٹ ہو گیا تو آپ جو آپ نے پارٹنرشپ بنائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ دونوں کہیں کہ ہم بھی بینکرپٹ ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا red prezen کیونکہ آپ کو پتا ہے partnership limited by liability یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹنر جو ہے اس کی liability limited نہیں ہے کوئی دو پارٹنر کی liability limited ہو سکتی ہے یا ایک کی limited ہوگی باقی کیا limited ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے بولیں ہماری liability limited ہے نہیں کوئی ایک ضرور بزنس کے ایکسٹرا لاؤسس کو بیئر کرے گا تو یہاں پر بھی وہی ہے اور یہ تو کریکٹرلسٹکس میں پڑھایا جاتا ہے پارٹنرشپ کی کچھ کہنا چاہیے زور سے زور سے نہیں کامران کے حصے کا نقصان یہ دونوں بیئر کر رہے ہیں اور اس کے بعد بزنس تو لیکوڈیٹ ہو رہا ہے دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد اگر وہ اپنی بینک رپسی ختم کرنا چاہے تو وہ ان کو جا کر پیسے عطا کرے گا اور اس وقت بزنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ ان کو پیسے دینے کے بعد جا کے کورٹ میں بقاعدہ اپنا سرٹیفیکٹ جمع کرائے گا وہ کلیرنس دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے اب یہ شخص پاکستان میں بزنس کر سکتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کو ایک بار پاگل کا ٹائٹل دے دیا جائے تو اس کے بعد اگر وہ صحیح ہو بھی جائے تو لوگ اس کے ساتھ ڈرتے ہیں کام کرتے ہوئے کہ یار ہے تو پاگل ہی نا صحیح ہو گیا تو کیا ہوا تو یہاں پر بینکرپٹ اگر کوئی ہو جائے ایک بار اس کو ٹائٹل مل جائے اور کوئی بھی شخص نہیں چاہتا بزنس من کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو بینکرپٹ چھوک کرے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا عام طور پر اور کوئی سوال اصلان سے ایک بات پوچھنی جی سر آپ نے جو ہی انٹریز بنای ہوئی ہے جس سیکوئنس میں بنای ہوئی ہے آپ نے ابھی اس کو نیچے گھڑ دیا یعنی فورٹ اس کو بنا دیا اور نیچے ہالی کو فورٹ بنا دیا سر اسی لئے اشکان صاحب سوری میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں اسی لئے تو کہ آج اگر میں یہ انٹری بنانا چاہوں یہ والی جو میں نے یہاں بنائی ہے جو میں فورٹ پہ بنا رہا تھا آج میں وہ فورٹ پہ بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے مطابق تو تو کامران بزنس میں پیسے لے کر آئے گا کامران کے کیپٹل کو فردر ڈیبیٹ نہیں کرنا وہ تو all ready، دیکھئے گا یہ کامران کا کیپٹل تو already کون سے سائٹ پر چلا گیا ہے یہ دیکھیں کامران کا کیپٹل تو already ڈیبیٹ چلا گیا ہے اور ہم یہ جو فورت انٹری روٹین میں بناتے تھے ہم اس میں کامران کے کیپٹل کو ڈیبیٹ کرتے تھے یاد ہے یعنی ہر پارٹنر کے کیپٹل کو ڈیابیٹ کرتے تھے کیونکہ ہم اسے زیرو بنانا چاہتے تھے بات آج اگر کسی پارٹنر کا capital already کس طرف چلا گیا ہے تو اس کو فردر ڈیابیٹ نہیں بلکہ کیا کیا جائے گا کریڈٹ کریڈٹ نہیں سمجھایا تو میں دوبارہ بول سکتا ہوں جی جی پھر سمجھ مانگیا آپ زیرو لانے کے لیے اس کے capital کو اپنی ایک ہے نا بالکل تو اب اس کے حصے کا نقصان بیئر کریں گے باقی پارٹنر اور کس طرح بیئر کریں گے جو ان دونوں کا ریشو سیٹ ہوا ہے تو ذرا بتائیے منور بھائی کا ریشو کیا ہے کتنا نقصان بیئر کریں گے یہ دونوں بولین رہے آپ لوگ کتنا نقصان بیئر کریں گے یہ دونوں جو اس کے حصے کا نقصان ہے 49,500 یہ دونوں بیئر کر رہے ہیں تو کتنے حصے کریں گے یہ اس کے تین حصے کیونکہ ریشو کیا ہے ان دونوں کا 2 is to 1 3 والا تو بزنس سے آؤٹ ہو گیا نا اس نے کہا میں تو کچھ لے ہی نہیں سکتا نہ پروفٹ اور نہ لاؤس تو اب ریشو بچا 2 is to 1 تو 49,500 multiply by 2 divided by 3 33,000 سے منور کا capital debit 49,500 multiply by 1 divided by 3 16,500 اس کا مطلب ہے دونوں کے capital کام ہو گئے اچھا چلیں ایک بات اور extra بولتا ہوں اور اچھے سے command بن جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا مزاج کس قسم کا ہے کہ میں سوال پڑھا رہتا ہوں ایک اور باتیں کر رہا ہوتا ہوں پانچ سوالوں کی تاکہ جب وہ پانچ سوالات آپ کریں تو الحمدللہ آپ کا IQ level ہے بھی اتنا اچھا کہ آپ ان پانچ سوالوں کو کر سکتے ہیں اگر آپ اس ایک لیکچر کو غور سے سنیں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی جان چھوڑانا چاہ رہا ہوں میں پانچوں کے پانچ سوال یہاں آپ سے discuss کرنے کو تیار ہوں اور کرتا ہوں الحمدللہ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ کام کر کے آتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں بیچارے پک جاتے ہیں لیکن مزہ تو تب ہی ہے نا جب آپ کام کریں خود آپ کو کام کرنا ہے تو سارے کام کرتے ہیں تھوڑے دیرے کے لئے فرض کرتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ ہم یہ انٹری نہیں بنا رہے مثال کے طور پر ہم نے یہ انٹری نہیں بنائی اور ہم کہتے ہیں یار اس کا capital تو کہاں چلا گیا ویسے بھی debit تو ایسا کرتے ہیں چلو ان دونوں کی رخصت ہی کر دیتے ہیں کن دونوں کی انہور اور حیدر تو آپ میرا ساتھ دیجئے مہربانی فرما کے ذرا بتائیے گا کہ منور کتنے کا مالک تھا question چیک کریں 3 لیک اس کے حصے میں نقصان آیا 1 لیک یعنی ابھی آپ سب کو یہ والی انٹری نظر نہیں آ رہی اپٹن بٹھا دیا میں نے اسے اچھا تو آپ کو یہ والی انٹری نظر آ رہی ہے اس انٹری کے مطابق منور نے نقصان اٹھایا 1 لیک تو وہ کہے گا میں بزنس سے انشاءاللہ لے کے جاؤں گا یا مجھے مل رہے ہیں کتنے بولو 1 لیک سکسٹی سیون تھاؤزن حیدر بھائی کہیں گے میں مالک تھا 4 لیک ففٹی تھاؤزن کا مجھے پہلی بار شوق لگا بزنس کے معاملات ختم کرنے کی وجہ سے جیسے سب کو شوق لگا مجھے بھی لگا کتنے کا 1 لیک ففٹی 2 تھاؤزن کا اور میں نے نہیں غلط بول دیا میں نے 1 لیک ففٹی 2 تھاؤزن کا تو میں نے کیا لیا ہے بزنس سے فرنیچر اور 66500 کا مجھے لاؤس بیئر کرنا پڑا جیسے سب پارٹنرز نے کیا تو یہ دونوں بیئر کرنے کے بعد میں ابھی بھی بزنس کا مالک ہوں یا مجھے پیسے لے کے آنے پڑیں گے وہ کہہ رہا میں سٹیل بزنس کا مالک ہوں اونر ہوں کیسے کہ بھائی یہ 450 کونسی سائٹ پہ ہوتا ہے جلدی بولو اور یہ دونوں کہاں آئے ہیں آپ کو یقین نہیں ہے آپ چیک کر لو یہ دیکھو ہیدر کیپٹل ڈیبٹو 152 ہیدر کیپٹل ڈیبٹو 66500 دونوں کو پلس کر کے کتنا ڈیبٹو آ نظر آ رہے ہیں آپ کو دونوں کو پلس کر کے کتنا ڈیبٹو آ 2,18,500 یہی بن رہا ہے 2,18,500 سے دونوں کے ہیدر کا کیپٹل ڈیبٹو آ جبکہ ہیدر مالک تا 450 کا تو اسٹیل اس کا بیلنس کریڈٹ میں ہے کتنے روپے بولو یا آج ہی بتانے ہیں بیٹے کیا کر رہے ہو ہاتھ میں رکھے بیٹھے ہو گیا کیلکولیٹر ہاتھ میں رکھے بیٹھ رہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کیا 2,00,000 تو اس کا مطلب ہے وہ کیا گا مجھے 2,00,000 ملنے 500,231,500 ملنے چاہیے تو اس کا مطلب ہے دونوں کی رخصتی کے لیے ہمارے پاس بزنس میں کتنا کیش ہونا چاہیے بتاؤ 3,00,98,500 کیش ہونا کیلکولیٹر میں on cover button دباؤ دوبارہ دارا اور شابہ کوششن سے دیکھو کیش کتنا تھا جلدی سے سر کتاب سامنے آپ کے کیلکولیٹر تو نہیں ہے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا کیا کرنے آتے ہیں چھوڑے رہے ہیں بیکار میں آتے ہیں آپ لوگ فزیکل سٹ اپ کے لیے گھر پہ بھی تو بیٹھ کے نہیں پڑنا یہاں پہ بھی نہیں پڑنا کیا زور ہوتے آنے کی خضول میں آپ لوگ کالی جا کے اپنے شوق پورے کر رہے ہیں جی کیش بزنس میں پہلے سے کتنا تھا 1,50,000 کونسی سائٹ پہ ہوتا ہے ڈیبیٹ اوکے انٹری نمبر ون کیش کونسی سائٹ پہ نظر آیا کیا کر رہے ہو کر دو کر لیا کوششن میں کتنا کیش لکھا ہوئے لکھ دیا آپ نے وہ اس کے بعد یہاں پہ کیا نظر آ رہے ہیں کیا کیا اس کو اس کے بعد 2nd انٹری میں کیش نظر آ رہے ہیں 3rd انٹری میں کیش نظر آ رہے ہیں سائٹ کیا کر رہے ہو لیس کرو جی سر بس یہ last 5 minutes ہی ہیں آپ کے اس کے بعد آپ نے دوبارہ نہیں آنا attendance mark کر دے پوری کلاس پوری کلاس attendance mark کر دے اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ نہیں آنا کیونکہ ایک ہی unit ہے جی بتائیے کیش کو کیا کیا مائنس کر دیا ذرا calculator میں جواب بتائیں کتنا آ رہا ہے 3,40 ذرا مجھے بتائیے گا ہمیں تو رخصتی کے لیے کتنے روپے چاہیے 3,98,000 جب ان دونوں کی رخصتی کے لیے چاہیے جبکہ ذرا بتائیے گا بزنس میں کیش کتنا بچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کیش کم پڑھ رہا ہے نا کیوں کم پڑھ رہا ہے کہ آج اگر کون کیش لے آتا بولو اور یہ والی entry بجائے ان دونوں کے capital debit ہونے کے یہاں پہ کون آتا بتاؤ کیش کتنا کیش آتا تو پلس کرو ذرا 49,500 جو جواب آیا ہے تمہارے پاس calculator میں calculator نہیں ہے نا سر ضرورت بھی نہیں ہے چل گیا calculator چلا لیا چیک کر لیا 49,500 پلس کیا کیا جواب آیا آپ کے پاس 3,90 3,90 8,500 اس کا مطلب ہے آپ پھر یہ آخری entry ایسے بناتے اور ان دونوں کی رخصتی بہ آسانی ہو جاتی اور یہ جتنے جتنے کے اصل میں مالک تھے یعنی یہ نقصان اور furniture اٹھانے لے جانے کے بعد یہ اتنے روپے لے کر جاتے لیکن آج کامران کون سا پارٹنر نکلا اور اس نے اپنے سیکن نقصان برداشت بولی نہ رہے جب اس نے اپنے حصے کا نقصان برداشت نہیں کیا تو نتیجہ دن اس کے حصے کا نقصان اٹھایا کس کس نے اور اس کے نقصان اٹھانے کی وجہ سے ان دونوں کے capital فردر ہو گئے کم تو اب رخصتی والی انٹری میں کامران کا capital تو غلطی سے بھی لکھنا کیونکہ اس کے capital کو ہم already zero بنا چکے ہیں تو بس رخصتی ہوگی کس کس کی بولو منور اور حیدر کی اور رخصتی کس طرح ہوگی توجہ رہے آپ کی رخصتی میں ہم کہیں گے منور جو کہ مالک تھا three lakh rupees کا اس کو one lakh thirty three thousand کا نقصان اپنے نصیب سے اٹھانا پڑا اور پھر کس کے نصیب کا نقصان اٹھایا انہوں نے کتنا thirty three thousand تو finally اب وہ کتنے پیسے لے کے جا رہا ہے آپ بتائیں گے one lakh thirty four thousand اور اسی طرح حیدر جو کہ مالک تھا four fifty کا پہلے one fifty two کا لے گیا وہ furniture sixty six thousand five hundred کا نقصان اپنے نصیب کا انہوں نے بیئر کیا اور پھر نقصان کتنا further بیئر کیا sixteen thousand five hundred کتنے روپے لے کے جائے گا two lakh fifteen thousand جی کلکولیٹر نہیں چلا رہے آپ لوگ کیا مطلب two lakh fifteen thousand complete تو اس طرح یہ دونوں بیزنس سے اب کتنے روپے لے کے جا رہے ہیں finally بتاؤ اتنے ہی روپے لے کے جا رہے ہیں جتنے بیزنس میں بچ گئے تھے بیٹا اگر میں آپ کو ہوموک ابھی ہاں نہ دے سکوں یا کلاس ختم ہو جائے تو آپ نے اپنے گروپ پر چیک کرنا ہے ہوموک انشاءاللہ وہاں پوسٹ ہو جائے گا کوئی دو سے تین بجے تک انشاءاللہ پوسٹ ہو جائے گا یا اس سے پہلے اگر ممکن ہوا تو میں پوسٹ کر دوں گا ورنہ آپ کے کلاس میٹز ہیں وہ یہ پوسٹ کر دیں گے انشاءاللہ جی سر ایمان داری سے بتائیں یہ والی آخری انٹری سمجھ آئی میں نے پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر میں اس انٹری کو جس طرح یہ بن رہی تھی یہ اپنے اپنے حصے کا نقصان اٹھا کے جاتے تو ان کی رخصتی کے لئے پیسے چاہیے تھے زیادہ لیکن پیسے تو موجود ہی اور کیوں نہیں تھے کیونکہ آج جو کامران صاحب ہیں وہ پیسے لانے کو تیار ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے حصے کا نقصان اٹھانے سے ان دونوں کے کیپٹل فردر کم ہوئے اور ان دونوں کے کیپٹل کم ہوگے اب یہ رخصتی کے وقت لے کے جا رہے ہیں ون تھرٹی فور اور ٹو لیک ففٹین نتیجہ دن بزنس سے کیش چلا گیا تھری لیک فورٹی نائن تھاؤزن بتائیے کوئی کنفیجن ہے کوئی سند میں کمپلیٹ ہو گیا کوئی سند میرے انڈ سے الحمدللہ سالونٹ انسالونٹ میں نے سمجھا دیا اللہ کے حکم اور فضل سے آپ کو نہیں سمجھایا آپ دس بار مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انڈیویجوالی پوچھ سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں ووٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں جس طرح ای میل کر کے پوچھ دیجئے وہاں پہ میں جو ہےنا ووائس نوٹ بنا کے آپ کو ریپلائے کرتا ہوں اور جس طرح آپ کمفرٹ فیل کریں ٹھیک ہے چلیں شکریہ تو بس ایک کام کرتے ہیں ویسے تو کلاس ختم ہونے والی ہے میں اپنی طرف سے آپ کو فی امان اللہ کہہ دیتا ہوں لیکن میں آپ کو کچھ کوششن بتا رہا ہوں آپ نے ان کوششن کو لازمی کل تکا ٹیم کرنا ہے بہت ساری نہیں دے رہا ہوں پھر باقی جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کیا کریں گے کہ باقی آپ انشاءاللہ باقی دونوں میں کر لیں گے یونٹ بھی ختم ہو گیا